نمازِ زہر پڑھنے کے فوراً بعد یہ ایک تسبیح جس نے پڑھی غیب سے سات سو قروڑ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین قرآنِ مجید کے اندر ایک صورت ہے اس صورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے یہ صورت اللہ کو عزیز ہے اور یہ صورت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی جو میری بہن زہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ ہٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے ناظرین اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہئے آج تک آپ کو جو نہیں ملا آج اس صورت کو ایک مرتبہ زہر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں اس صورت کے پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی اور دعا مانگنے کے فوراً بعد ایک سے دو گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے موجزات دیکھیں گے جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا ناظرین یہ اللہ کا قلام ہے قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیابت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے چار کتابیں نازل ہوئی ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک بقیہ جو تین کتابیں ہیں ان میں تبدیلی ہو چکی ہے اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں جسے چاہوں بیٹے عطا کروں جسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں جسے چاہوں عزت دوں جسے چاہوں زلیل کر دوں جسے چاہوں رزق کھول دوں جسے چاہوں رزق تنگ کر دوں تو ناظرین یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیات میں بتا دیا ہے ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے ایک ایک جو زبر ہے زیر ہے پیش ہے وہ حق ہے سچ ہے اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو حاصل نہ ہوگی اور دنیا کی تمام ترپریشانیاں ختم ہو جائیں گی ناظرین آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اور اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے پیسوں کی شدید ضرورت ہے آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے ناظرین اور آج کے اس جدید دور میں آج کے اس مادی دور میں میں سمتا ہوں کہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذاتی گھر ہے تو جن کا نہیں ہے آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو آپ کو ایک مہنے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا کیونکہ قرآن کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے ناظرین ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ سامان اپنا نکال دو اور کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی اور وہ اپنا جو اس کا دل ہے اس کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے اور ہر سال یہ فکر ہمیں ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے اور گھر کی جو منتقلی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے ناظرین اور اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں اس عمل کو کرنے کے فوراں بعد اللہ پاک آپ کے رزق و وسیع اور کشادہ فرما دے گا آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے آپ اچھا اور میاری کھانا کھا سکیں گے اچھے گھر میں رہ سکیں گے اچھا لباس پہن سکیں گے اور آپ کا جو ایک ذاتی جو شاندار سواری ہے آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی قاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے ناظرین اب وہ وظیفے کا تریکہ کار بتانے سے پہلے آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہیں ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹ شیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کرانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ بن جائیں تاکہ ہمارے جو بتائے گئے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں ناظرین ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دے دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور یہی ہماری زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں نہ فرض نماز کی فکر ہے نہ تلافت قرآن کی فکر ہے نہ صدقہ اور خیرات کی فکر اور بعد میں پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر ہم پھر سر پٹکتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے تو ناظرین اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی قسم اگر آپ نے عمل کر لیا ساری زندگی آپ اس بندے ناچیز کو دعا دیں گے اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے مختصر سا ایک عمل ہے اور جو لوگ روز زہر کی نماز کے بعد اس صورت کو پڑھ کر یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراں بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے دعا مانگنے سے پہلے وہ اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ نے ان کی ایسی ایسی غیبی مدد کی ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں اور جو معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو واقعات میں نے سنے ہیں آپ کو میں بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گا اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی ناظرین مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے اپنے سینے سے لگا لینا ہے قرآن مجید کی ایک صورت کا وظیفہ ہے زہر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے جب آپ زہر کی نماز ادا کر لیں اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجمات ادا کرنی ہے وہ باجمات نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ باجمات نماز ادا کریں گے اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں ان کے لیے کوئی اس میں پابندی نہیں ہے لیکن مردوں کو کیونکہ ہماری جو ایک اور کوتائی ہے آج کل معاشرے میں جو دکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر ان کی یہ کوتائی ہے اور سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے اب اس عمل کو کرنے سے پہلے اب جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پانچ وقت کی جو نماز ہے وہ باجمات ادا کرنی ہے اور زہر کی نماز کے بعد جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے تو جب آپ نے زہر کی نماز باجمات ادا کر لی ایک تو وہ دعا ہوتی ہے ناظرین جو فرض نماز کے بعد باجمات جب نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں وہ دعا تو آپ نے مانگنی ہے اس کے بعد ایک آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں عمل کا طریقہ سن لیں سب سے پہلے آپ نے اول و آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے ایک مرتبہ سن بھی لیں اللہم سلی علی محمد و علی محمد قما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد قما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید پھر آپ نے دس مرتبہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے آپ نے دس مرتبہ پڑھنا ہے درود پاک کے بعد آپ نے دس مرتبہ یارزاکو پڑھنا ہے اور اس کے بعد دس مرتبہ آپ نے یہ چھوٹی سی صورت سورت القوصر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتو اِنَا قَلْقَوْسَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَرْ یہ سورت پڑھنی ہے اور دس مرتبہ آپ نے چار قل پڑھنے ہیں اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر پھر سنتے پڑھنی ہے اور دعا مانگنی ہے پھر آپ نے جب سنتے پڑھ کر دعا مانگ لی پھر آپ نے سورت المزمل ایک مرتبہ پڑھنی ہے سورت المزمل پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ دعا مانگنی ہے اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں ناظرین اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لیں آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں آج آپ کو ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ ساری زنگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے اور اس بندے ناچیز کو دعا دیں گے کہ کاش آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے بتا دیا ہوتا آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کومنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں